انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین اور بھارت کی جنگ انتہائی شدت اختیار کر گئی چین کا ساتھ دینے کے لیے سعودی عرب نے انٹری مارلی سعودی عرب نے بھارت پر چڑھائی کا اعلان کر دیا سعودی عرب کے ولی عہود شہزادہ محمد بن سلمان کے چین کے صدر شی جنگ پنگ سے ربطے کے بعد بھارت کو سخت جواب دینے کے لیے سعودی عرب کی فوج اور جدید ہتیار لداخ پہنچا دیئے نرندر مودی کی دونے لگ گئیں سعودی ولی عہود نے چین کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا مودی عالمی میڈیا کے سامنے بڑھ بڑھانے لگا کہ مجھے بچا لو کوئی بھی ملک بھارت کی مدد کو تیار نہیں بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ سعودی عرب نے چین کے ساتھ آخر کتنی بڑی تجارت بڑھانے کا اعلان کر دیا اور سعودی عرب نے چینی کرنسی کا استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے مخبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں دوستو چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے پاکستان، نیپال، بھوٹان، ترکی اب چین کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کو ہر طرف سے حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اب چین کے لیے دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودیہ نے چین کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت پر چڑھائی کا اعلان کر دیا سعودی آلب کے ولی اہد نے اعلان کیا ہے کہ بھارت نے پہلے کشمیر پر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کیا اب بھارت نے چین پر حملہ کیا اب بھارت کی خیر نہیں ان کا کہنا تھا کہ چین ہمارا بہترین دوست ہے بھارت کو نہیں چھوڑیں گے محمد بن سلمان نے چینی صدر کو فون کر کے سعودی عرب کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے سعودی عرب کے ولی اہد نے اپنی سب سے خطرناک فورس لداخ بیجنے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیں گے سعودی عرب کے ولی اہد نے مزید کہا کہ بھارت نے کشمیریوں پر ستر سالوں سے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑکے ہیں اب بھارت کی انڈ کا امتہام ہو چکا ہے اب بھارت کی خیر نہیں بھارت نے ہم مسلمانوں کے خلاف جو ظلم کی ہیں اب اس کی خیر نہیں ہے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ قومت چین دائش اور پیکی کی خلاف ترکی کے جاری کارویوں کی حمایت کرتی ہے سعودی عرب اور چین کا تجارتی حجم میں اضافے پر بھی اتفاق سامنے آیا ہے ذرائب لاکی رپورٹس کے مطابق سعودی نائب ولی اہد کے دورہ چین کے موقع پر متعدد تجارتی مائدوں کو حتمی شکل دی گئی ہے سعودی ولی اہد اور چینی نائب وزیر آزم کے درمیان ملاقات کے بعد پندرہ سمجھوتوں کی منظوری دی گئی ہے بیجنگ اور ریاض کے درمیان تاوانائی خوردنی تیل کی سٹوریج کانوں کی کدائی اور تجارت سے متعلق مفاہمتی آداشتوں پر بھی دستخد کیے گئے ہیں جبکہ سعودی عرب کی وزارت ہاؤسنگ نے چین کے اسفر کے علاقے میں نائے شہر کی تعمیر میں تاوان کے معاہدے پر بھی دستخد کیے ہیں چین کی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز سائنس ٹیکنالوجی سٹی کے درمیان سائنسی شعبے میں بامی تاوان کی متعدد یاداشتوں کی منظوری دی گئی ہے اس زمن میں آبی وسائل سے استفادہ کے لیے دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون خصوصی اہمیت کا حامل ہے دونوں ملکوں کے درمیان تیہ پانے والے معاہدوں میں بیشتر سمجھوتے ایک تصادی اور تجارتی شعبے سے متعلق ہیں نمائی معاہدوں میں سعودی عرب کے ایوان سنت و تجارت اور چین کے عالمی تجارتی مرکز کے درمیان تجارت کے فروغ کا معاہدہ شامل ہے چین نے سعودی عرب کے ساتھ جدید اور اعلی ٹکنالوجی کے شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ہی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق وزیر خارجہ وانگ جین سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان اور ان کی ہمرا خارجی امور کے وزیر مملکت آدیل جبہر سے دارالحکومت بیجنگ میں ملقات کی ہے ملاقات میں بین الاقوامی سطح پر موجود غیر جکینی صورتحال کے دور میں بھارت اور چین کی جنگ کے بارے میں بھی بات کی گئی سعودی عرب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ چین کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ چین کے ساتھ سعودی عرب کے رشتے زیادہ مضبوط ہیں نہ کہ بھارت کے ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی یا چین کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو چین کی مدد کرنے سے گریز نہیں کریں گے دوسری جانب ملاقات میں بین الاقوامی سطح پر موجود غیر یکونی صورتحال کے دور میں دونوں ملکوں کی بین الاقوامی اور لکائی مسائل کو حال کرنے کے بارے میں زیادہ مصبت اور بہتر طریقے سے حال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ دنیا میں تمام ہی ممالک کو ترقی کرنے کا حق ہے سعودی عرب مادنی وسائل سے مالا مال ملک ہے اور اپنے ان وسائل کو ترقی کے لئے استعمال کرنے کا خواہا ہے چین سعودی عرب کی ترقی کی راہ پر چلنے اور اس حسنے میں اٹھائے جانے والے ترقیاتی پرگرام کی مکمل حمایت کرتا ہے اور چین سعودی عرب کو جدید اور علیہ ٹکنالوجی کو منتقل کرنے کے لئے تیار ہے سعودی والی یوہد اندوستان کے دوروں کے بعد اب اگلے مہینے چین پہنچنے والے ہیں جہاں وہ علاقائی سفرتکاری کی بدولت سعودی عرب ان ممالک سے اقتصادی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اس دور دورے کے دران وہ چینی صدر شیعی جنگ پنگ سے بھی ملاقات کریں گے سعودی والی یوہد کے وزیر دفاع اور نائب وزیر آزم شہزادہ محمد بن سلمان اگلے ماہ آگست میں چین کے دوسرے تاریخی دورے کی اور عظیم دیوار چین کی بھی سہر کریں گے اور اس کے مختلف اس سے دیکھیں گے عریاض نے متعین چینی صفیر لی ہوا شین اور بعض دوسرے اعلیٰ سکھومتی عددار بھی ان کے حمرات تھے انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کو چین کی دفاعی امیت سے اگاہ کیا سعودی والی یوہد کے نجی تفتر کے ذمہ دار بدرالاکسر نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سعودی عرب محمد بن سلمان دورے چین میں حملہ کرنے والے ہیں اور جلدی وہ چین کا دورہ کرنے ہی ہے اس موقع بہ انہوں نے چین کے نائب وزیر اعظم ہانگزی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ امور پر بات چیت کی ہے یہ ملاقات بیجنگ کے گریٹ حال میں ہوئی تھی چینی نائب وزیر اعظم اور سعودی عرب کے ولی اہوت نے چینی سعودی تعاون فورم کے اجلاس میں بھی شرکت کی یہ امر اہم ہے کہ سعودی عرب چین کو خام تیل فراہم کرنے والا اہم ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے سعودی ولی اہوت چین سے قبل پاکستان بھارت اور چین کا بھی پہلے دورہ کر چکے ہیں انہوں نے ملائشیا اور انڈونیشیا کے دورے پر بھی جانا تھا لیکن ان کی مصروفیات کے بشنظر ان دونوں ملکوں کے دورے فیلہار انہوں نے ملتوی کر دی ہیں اس کے علاوہ چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدی کے جلو میں چینی حکومت نے بھارت کی سرطر انتہائی پیشہ ورانہ لڑاکہ فوج تائنات کرنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے لڈاخ میں اپنی فوجیں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے اور جدید ہتیار بھی لڈاخ روانہ کر دیئے ہیں چین کے سرکاری ذرائب علاق کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرطر کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہاد رکھنے اور پیشہ ورانہ فوجی تائنات کیے ہیں خیال رہے کہ جون کے دوران دونوں اشیائی ملکوں کے درمیان چار ہزار میٹر کی بلندی پر واقع ہمالیا کی چوٹیوں پر جھڑپے ہوئیں ان جھڑپوں میں کم از کم بیس بھارتی فوجی حلاق ہوئے جبکہ حلاق ہونے والے چینی فوجیوں کی تعداد کا درست انتاظہ نہیں لگایا جا سکا دو عشروں کے بعد بھارت اور چین کے درمیان سردی کشیدگی اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ سرکاری ٹی وی چینل پر دکھائی گئے مناظر میں جنوبی مغربی چین کے علاقے طبت میں سینکڑوں فوجیوں کو بھارت کی سرحد کی قریب دیکھا گیا ہے ایک مقامی اخبار نے طبت صوبے میں چین کے ملٹری کمانڈر وانگ ہنگیانگ کا بیان نکل کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی سرحد پر علاقہ فوج کی تائناتی سے علاقے میں چین کی فوجی قوت اور کسی بھی کروائی پر فوری جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا بیچ ایڈ نمی سوشل میڈیا اپلیکیشن پر پوسٹ کردہ ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ علاقہ فوج کی تائناتی کا مقصد سردی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا ہے چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے جلو میں چینی حکومت نے بھارت کی سرحد پر انتہائی پیش آبار علاقہ فوج تائنات کرنے کے ساتھ سرحد پر فوجی نفری میں اضافہ کر دیا ہے چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرحد کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیش آبار علاقہ فوج بھی تائنات کر دی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ